خالی پوچھ رہو نہیں آپ کے کام کریں آپ کہیں کہ ہم یہی کہیں گے میں آگے بڑھ داؤں گا یہاں کہیں گے نہیں کہیں گے میں آگے بڑھ داؤں گا خالی پوچھ رہو ہم ہم آئے نا سامنے پوری پنجاب کی پارٹی بنے ان کو جو خوف ہے جس جماعت سے اس کو پھر بینڈ نہ لگوائے نا اس کو لڑ دے دے تو ان کو پتہ چل جائے گا اس پہ آپ کیا گئیں گے بھائی تو پھر ٹھیک ہے پھر پی ٹی آئی کو بھی نہ ہاتھ پر باندھو نا ان کے آنے دو ان کو بھی ہم نے تو دیکھیں ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ پی ٹی آئی کے ہاتھ پاؤں باندے جائیں قانونی طور پر جو الیکشن لڑ سکتا ہے لڑ لیں ہم دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی دفعہ شہباز شریف کو وزیر آزم بنانے میں اور عمران خان کو ہٹانے میں اگر کوئی کسی جماعت کا کردار تھا اسے پیپلز پارٹی کرتا رہے ہیں کیا ہمیں نہیں پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھلوچستان میں جا کے کیا کیا باتیں کی کہ میں پرائیمیسر بننے جا رہا ہوں اور کیسے بننے جا رہا ہوں سب کو پتہ ہے لیکن بنیں گے کیونکہ ہم اس لیے بنیں گے کہ جب کسی ایک آزمائے ہوئے کو تین دفعہ آزمان چکے ہیں اور نواز شریف صاحب جب بھی آتے جمہوریت کو خطرہ ہو جاتا ہے یہ نون لیگ نہیں ہے مہنگائی لیگ ہے یہ پتہ نہیں بلی ہے توہ پتہ نہیں کیا تم پتہ چلے گورمنٹ ختم ہونے کے اگلے دن معلوم پڑھا کہ نون لیگ ایتی بری ہے دعوی ہے نبی صاحب کا کہنا وزیراہدام ہمارا ہوگا سپورٹ ہوتا ہے نون لیگ کی ہو اور آپ کا یہ دعوی ہے کہ وزیراہدام ہمارا ہوگا ہے نون لیگ کا اور سپورٹ پیپلز پارٹی کی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج لائف شو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رینما سردار نبیل گمبول نے نون لیگ کے بارے میں ایسے انکشافات کیے جسے سن کے آپ بھی حیران رہ جائیں گے سردار نبیل گمبول نے کہا کہ اگر نون لیگ اتنی مضبوط پارٹی ہے تو وہ پی ٹی آئی کو بانکار الیکشن کیوں لڑنا چاہتی ہے سردار نبیل گمبول نے کہا کہ نواز شریف لوجستان میں جا کر کیا کر رہے ہیں یہ سب کچھ ہمیں معلوم ہے سردار نبیل گمبول نے آج نون لیگ کو بے نکاب کر کے راکھ دیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس بار بات کرتے ہیں نبیل صاحب یہ بڑا انٹرپیٹ کرنا بڑا آسان نہیں ہے بس چونکہ اب آگے الیکشن لگا ہوا ہے اور ظاہرہ الیکشن میں پیپلز پارٹی کی سیاسی حریف جو ہے وہ وفاق کی سطح پر نون لیگیا ہے پی ٹی آئی تو بیسے بھی مسائل کا شکار ہے تو بس اب ظاہرہ نون لیگ کی تعریف تو کرنے سے رہے تو بس اب اب رگڑنا ہے تو بس وہ کام کر رہے ہیں بلاول صاحب اور انٹرسنگ بات یہ آج کی ایک ہی دن میں دو الگ الگ مخالفین نے ایک رانہ سنواللہ صاحب ایک مولادہ صاحب دونوں نے بڑے تحمل سے جواب دیا ہے کہ بلاول صاحب کر رہے ہیں ہم ان کی ٹون میں جواب نہیں دیں گے ان کو یعنی وہاں ذرا تحمل ٹھہراؤ سکون اتمنان نظر آ رہے ہیں یہاں پر ایگریشن اس طرح یہ نون لیگ نہیں ہے مہنگائی لیگ ہے یہ پتہ نہیں بلی ہے چوہ پتہ نہیں کیا تو وہ کیا مطلب ابھی پتہ چلا ہے گورنمنٹ ختم ہونے کے اگلے دن معلوم پڑھا کہ نون لیگ اتتی بری ہے وسیم بات یہ کہ جہاں چیز صاحب نے کہا کہ وہ تحمل سے جواب دے رہے ہیں اور سوچ سمجھ کے چیرمن بلاول صاحب کے جو بھی سٹیٹمنٹ صاحب کا جواب دے رہے ہیں ان کو تحمل تو دکھانا پڑے گا ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ وہ شوق تو ضرور رکھتے وزیراعظم بننے کا لیکن ان کو پتہ ہے پاکسان پیپلز پارٹی کے سپورٹ کے بغیر وہ نہیں بن سکتے ہیں اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ آنے والے دنوں میں چیرمن بلاول جب پرائی مرسٹر بنیں گے تو ان کی مخلوط حکومت میں وہ حصہ ہوں گے آنے والے دنوں میں آنے والے دنوں میں آنے والے دنوں میں اگلے الیکشن میں کہہ رہے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں in the times to come MAYBE دو سال بعد پان سال بعد آنے والے دنوں کا مطلب یہ ہے کہ جب elections ہوں گے 8 فیبرری کو اس کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی جب سیٹے زیادہ اٹھائے گی مسلم لیگ نون سے تو ہمیں جو ہے یہ اگر میں کہوں گا کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھے یہ بالکل ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ سولو کوئی فلائٹ نہیں لے گا ہمیں یہ پتا ہے کہ کوئی بھی ایک جماعت جو ہے وہ اکسریت نہیں لائے گی اور ہمیں ایک الائنس کی صورت میں جبارہ سے ساتھ بیٹھنا پڑے گا آپ نے ہمیں اتخابی سیاست کی اور آپ اتنے دعویٰ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نون لیگ سے بھی زیادہ سیٹے لگی تھوڑا ساتھ موٹا موٹا گنواد ہے مجھے پنجاب ہے نا مین تو ایک سو چالیس سیٹے ہیں نا ون فورٹی ون فورٹی من ہے پنجاب کی تو کتنی جیت لگی اٹھائیس پارٹیشن سے آپ کہہ رہے ہیں ہم بنیں گے یہ ہمارا ساتھ دیں گے آپ کہہ رہے ہیں ہم ان سے زیادہ سیٹے لیں گے ہم کیوں بنیں گے ہم کیوں وصیم بنیں گے کیونکہ ہم اس لیے بنیں گے کہ جب کسی ایک آزمائے وہ ایک کو تین دفعہ آزمائے چکے ہیں اور نواز شریف صاحب جب بھی آتے جمہوریت کو خطرہ ہو جاتا ہے جب بھی آتے تو جمہوریت کو کوئی ڈینٹ لگ جاتا ہے تو ہم سمجھتے کہ جی وہ اگر چند عرصے کے لیے وزیر آزم بنیں گے پھر دوبارہ سے جمہوریت ڈی ریل ہو جائے گی تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جب تین دفعہ آزمائے چکے ہیں وہ ایسے شخص کو آزمائے قوم آزمائے جو پہلی دفعہ وزیر آزم بننے جا رہا ہے جو ایک نوجوان ہے جو چیرمن بلاول جس کی والدہ اور جس کے نانا جو ہے وزیر آزم تھے ان کو حکومت چلانا آتا ہے تو چیرمن بلاول کا مقصد ہی یہی ہے کہ دیکھیں ٹھیک ہے ہمیں عزت ہے شہباز شریف صاحب کی ہم سمجھتے ہیں کہ آج نواز شریف صاحب جو پرائم نیسٹر بننے کا دعویٰ جو کر رہا ہے جو صورتیال ان کے فیور میں جا رہے ہیں وہ شہباز شریف کی محنت ہے لیکن بہرحال یہ ان کے پارٹی کا اپنا ذاتی ہے اچھا میں ٹھیک ہے نبیل صاحب میں اسی پہ درہا مجھے افنان صاحب کی بھی آپ بتائیے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اگدم بلاول صاحب کا جلسے اور پھر روزانہ کی بنیاد پر نون لیگ پہ مہنگائی لیگ بلی چوہا یہ ہو گیا وہ ہو گیا بزرگ جان چھوڑو کیا ہے اچھا ہوتا آج بلاول صاحب یہ کہتے کہ ہم پورے پاکستان کو کراچی جیسے بنا دیں گے یا ہم پورے پاکستان کو سکھر جیسے بنا دیں گے مگر جو ہے وہ بجائز کے یہ ویسے نبیل بھائی میں آپ سے پوچھتا ہے کیونکہ احسان اکبال صاحب نے بھی کہا ہے بھائی جان ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو ہم پورے پاکستان کو لاہور اور پنجاب جیسے بنا دیں گے کیا پیپلس پارٹی یہ کہہ سکتے ہیں ہم پورے پاکستان کو کراچی اور سنجر سے بنا دیں گے یما صاحب پوچھتا ہوں لیکن آپ کا افنان صاحب کنٹینیو کریں میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کے پر بات کریں تو زیادہ بہتر ہے اور پندرہ سال کی مسلسل سندھ کے اندر حکومت رہی ہے تو اچھا ہوگیا کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں میں بات کریں بجائے اس کے کہ تلخیاں بڑھائی جائیں کیونکہ ہم بالکل نہیں چاہتے جو ہے کہ تلخی بڑھے پہلے پاکستان کے اندر پولرائزیشن بہت زیادہ ہے اب پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے جس نے پاکستان کی سیاست کے اندر انتہائی گند ڈال دیا تھا تو اب ہم مزید نہیں چاہتے کہ ہم اسی راستے کے اوپر آگے چلیں اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کریں اور آپ مستقلی کا منظرنامہ فنان صاحب ایسا ہی دیکھتے ہیں کہ یعنی ان کا یہ دعویٰ ہے نبیز آپ کا کہہ جانا وزیر آدم ہمارا ہوگا سپورٹ ہزت ہے نون لکھی ہو اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ وزیر آدم ہمارا ہوگا یعنی نون لکھ کا اور سپورٹ پیپلز پارٹی کی ہوگی دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی تین سو بہتر کے ایوان میں پنجاب کے سات سیٹے تھی جا جا اب وہ سات سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اگلے الیکشن میں اگر وہ ظاہر ہے اگر یہ بات درست ہوتی کہ وہ کراچی اتنا دعویٰس ہوتا کہ پورے پاکستان کے لوگ کہہ رہے ہوتا کہ ہمیں بھی وہ آلی فیسیلیٹیز مل جائیں جو کراچی میں آویلیبل ہیں تو شاید ہم کہتے ہیں کہ شاید کوئی امکان تھا کہ وہ پنجاب میں کہیں سے سویپ کر جاتے لیکن آپ مجھے خود بتائیں کہ سات سیٹےوں کے اوپر یہ کیسے حکومت بنا لیں گے اور پھر اس کے باوجود کہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے اور کوئی ویو نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ اس کے اوپر ملتا نبیل بھائی میں نے بھی یہ سوال آپ سے پوچھا کہ انہوں نے سبائی کا پوچھ لیا میں نے وفاق کا پوچھ لیا یعنی آپ پنجاب میں کھڑے ہوں اور آپ پنجاب کے لوگ ہیں کہ پنجاب کے لوگوں کو تم لوگ کدھر رہ رہے ہو یار کنی آلات میں ہمیں ووٹ دو یقین کرو قسم سے ہم تمہارا جو صوبہ ہے نا اس کو سنجھ جیسا بنا دیں گے آپ لاہور میں کھڑے ہوں اور کہوں کہ تم لوگ کدھر کھڑے ہوں ہمیں ووٹ دو کراچی بنا دیں گے تمہارے صوبہ تمہارے شہر کو وصیم جو لوگ یہ کہتے ہیں ابھی میں نے ایک مسلم لیگ نون کے ایک لیڈر کا بیان سنا کہ جی چیئرمن بلاول جو ہے وہ دو ہزار اٹھارہ کے جو کرتے درتے تھے ان کے پیچھے سی وی لے کے گھوم رہے ہیں تو پھر میں ضرور یہ کہوں گا کہ جو آج جو کل تک جن کو جس کے بارے میں بیانات دیتے تھے اور ملک سے باہر لندن میں بیٹھ کے ان کے بارے میں بیانات دیتے تھے آج انہی کے سہارے پہ جو ہے وہ آ کر اور کہہ رہے ہم وزیراعظم بننے جا رہے ہیں کیا ہمیں نہیں پتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھلوچستان میں جا کے کیا کیا باتیں کی الیکٹیبل سے کہ میں پرائمی شر بننے جا رہا ہوں اور کیسے بننے جا رہا ہوں وہ سب کو پتا ہے لیکن یہ تاثر دینا کہ جی پیپلز پارٹی آئے گی تو وہ آپ نے جو مثال دی کراچی کی آپ خود کراچی کے رہنے والے ہو آپ کراچی میں کمپیر اگر لاہور سے کرتے ہیں تو کراچی میں مجھے بتا ہے کہ جتنے ڈولمنٹ کے کام ہوئے یہ صوبہ ہی فنڈ سے ہوئے اور وفاق نے جو ہے سندھ کو فنڈ نہیں دیا یہ آپ بھی اچھی تا جانتے ہیں ایٹین ایمینڈمنٹ کے بعد فنڈ جو ہے وہ وفاق کو جو دینے تھے ہمیں وہ فنڈ نہیں ملے اس کے باوجود صوبہ نے اپنے فنڈ دے کر 2008 سے 2003 دن تو وفاق میں بھی آپ کی حکومتی ہے اور صوبہ میں بھی آپ کی حکومتی ہے ہاں ٹھیک ہے ہم نے اس پر کام کیا ہم نے آج بھی کام کیا ہمارے کام نظر آ رہے ہیں آپ چاہے روڈز دیکھیں فلاہ ورز دیکھیں تو پھر آپ کا افنان صاحب یہ جواب ہے کہ یہ افنان صاحب ہم یہی ہماری کیمپین یہ ہوگی ہم کہیں گے پنجاب میں کھڑے دکھا کہ پنجاب کے لوگ کو دو ہمیں ووٹ ہم تمہارے صوبہ کو سندھ جیسا منا رہے گی اب آپ پنجاب میں آئے ہیں آپ پنجاب پہ آتے ہیں آپ کہتے ہو کہ جیسا ساتھ ووٹ ہے ہم ساتھ سے بہت زیادہ ووٹ دیکھ رہے ہیں ساؤتھ پنجاب میں انشاءاللہ مجورٹی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی ساؤتھ پنجاب میں ہمارے پاس الیکٹیبلز ہے اور ابھی چیرمن بلاول کے پی کے سے جو ہے وہ لاہور میں آ کر بیٹھنے والے اور یوم تاسیس کے بعد جو ہے وہ لاہور میں بیٹھیں گے اور ہر ایک زلا کا دورہ کریں گے اور یہ جو سوال آپ لوگ کر رہے ہو جو آپ لوگ بزاق سمجھتے ہو کہ ساتھ سیٹے پنجاب میں میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یوم تاسیس کے بعد وسیم یوم تاسیس کے بعد دس ڈیسیمبر کے بعد پھر یہی ساتھ میرے ساتھ انٹریو کرنا پھر جو لوگ جوائن کریں گے اور ان کے بارے میں جب آپ کو پتا چلے گا ظاہر ہے تو پھر آپ کہیں گے کہ واقعی الیکٹیبلز ہیں جنہوں نے جوائن کی ہے میں اس بات کو چیلنج نہیں کر سکتا اس لیے نہیں کر سکتا کہ چشم فلک نے تو وہ نظارہ بھی دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے ووٹ ہیں جماعت اسلامی کے ووٹ ہیں پی ٹی آئی کے ووٹ ہیں اور جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے ووٹ ملے ہیں تو پیپلز پارٹی کے کم ہیں لیکن میر ہمارا بھائی مرسلہ باہا ہے ساڑھ بندہ آئے ہی نہیں اس لیے میں آپ کی دوارہ کو چیلنج نہیں کر سکتا یہ آپ کر سکتا ابھی کل تو کیا ہے کل دوبارہ کرتا ہوں کہ ہم بلکل سیاست کا ہے سیاست کیا ہے سیاست کو ہم شترنج کی ایک گیم سمجھتے ہیں کہ جس وقت کونسا گوڑا آگے کرنا ہے کونسا پیچھے کرنا ہے ان کو نہیں آتا ہے یہ دو سال میں جو ہے نا دوسروں کو ناراض کر لیتے اور پھر ان کو ڈیل کر کے باہر جانا پڑتا ہے آپ کو خوش رکھنا آتا ہے جن کو یہ ہر دو سال بعد ناراض کر بیٹھتے ہیں آپ کو ان کو خوش رکھنا آتا ہے یہ لوگوں کو ناراض کرتے ہیں ہم آوام کو خوش کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم سمجھ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں اچھا کام بھی کی ہے نواز شاید صاحب نے موٹر وے بنایا ہے بہت اچھا کام کیا ہے کچھ ڈیمز بنایا ہے لیکن ہم نے بھی بنا گیا کراچی کا آپ ذکر کر رہے ہیں ملیر ایکسپریس میں جا کے دیکھ رہے ہیں کتی تیزی سے بن رہا ہے اور چھے مہینے کے اندر اس کا انوگریشن ہونے والا ہے یہ کس نے بنایا ہے جتنے گرین لائن یہ بسے چل رہے ہیں آپ کے اے آر وائی کے باہر سے آپ بیٹھیں گے آپ ڈیفنس تک آئیں گے آپ کو ریڈ بسے میں آپ آئیں گے تو آپ مجھے بتائیے کام کس نے کیا ہے آپ پندرہ منٹ میں اپنے گھر پہنچتے ہیں اے آر وائی سے انڈر پاس جو بنے ہوئے فلائی ورز بنے یہ کس نے کیا ہے نائی سی وی ڈی کا ذکر کر لیں آپ جتنے ہی مطلب آپ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں میں تو خالی پوچھ رہا ہوں آپ کہیں کہ ہم یہی کہیں گے میں آگے بڑھ داؤں گا ہم پاکستان بھائی ہم سندھ کے سعبے کی سیاست کیوں کر رہے ہیں سوال کا مطلب یہ ہے آپ کہہ رہے میں بناوں گا وزیراعظم ہمارا بنے گا وزیراعظم پنجاب کے بغیر بنتا ہے پنجاب میں گورمنٹ رہی ہے شہباز صاحب کی آپ کے بارے رول موڈل ہے بھائی میرے وصیب اس بیگراؤنڈے پوچھنا کیا آپ کہیں گے ہمیں فخر آپ نے اچھے کام کیے ہم کہیں گے ہم بہتر بنائیں گے ہم اور زیادہ اچھا کام کریں گے ہم صرف لاہور کو نہیں بنائیں گے ہم صرف رائیوینڈ کو نہیں بنائیں گے آپ پورے پنجاب میں کام کریں گے یہ پارٹی جو ہے صرف لاہور کی جی ٹی روڈ کی پارٹی بن کر نہ آئے نا سامنے پوری پنجاب کی پارٹی بنیں ان کو جو خوف ہے جس جماعت سے اس کو پھر بینڈ نہ لگوائے نا اس کو لڑنے دے تو ان کو پتہ چل جائے گا پنجاب میں مقابلہ کس سے دیکھیں ہمارا پنجاب میں مقابلہ جو ہے وہ مطلب کہ ہسٹوریکلی پنجاب میں دو ہی ووٹ رہے ہیں پرو پی ایم ایل این یا پرو نواز شریف ووٹ اور انٹی نواز شریف ووٹ تو جو ہمارا ووٹ بینک اللہ کا شکر ہے وہ انٹیکٹ ہے جو ہمارا انٹی ہے ہاں ہاتھ پر باندھونا ان کی آنت ان کو بھی ہم نے تو دیکھیں ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ پی ٹی آئی کے ہاتھ پاؤں باندے جائیں قانونی طور پر جو الیکشن لڑ سکتا ہے لڑ لیں دیکھیں جنہوں نے نو مئی کے کارنامے انجام دیئے ہیں وہ تو قانونی کاروائی تو ان کے خلاف ہوگی یہ تو نہیں یا آپ کہہ دیں کہ جی جو نو مئی والے ہیں ان کو معاف کر دیا جائے اور ان کے خلاف قانونی کاروائی نہ کی جائے آپ پیپل پارٹی یہ کہیں ہم تو یہ نہیں کہتے ہم تو یہ کہتے کہ ہم نے جھوٹے کیس بکتا ہے آپ یقین کریں جھوٹے کیس یہ تو ان پہ تو سچے کیس بنے میں یہ اپنے کیس بکتا ہے اور آکے میدان میں لڑے کسی نے پاکستان کا قانون آج بھی کسی کو نہیں روک سکتا آپ جو ہے وہ قانونی طور پر آپ آپ کو allowed ہے تو آپ جا کے لڑے الیکشن ہم ان کا مقابلہ کریں گے اچھا اور ٹورز تھی انڈ نبیل صاحب یہ مکم کے لوگ آپ کی پارٹی میں بھی شامل ہو رہے ہیں آج بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے تو مکم سے تیاد کبھی آپ ان کو تانہ دینے لیکن اسٹوری کے لیے آپ نے بھی ہمیشہ مکم سے تیاد کیا ہی ہے نا حکومت بننے کے بعد حکومت بنانے کے بعد حکومت بنانے کے لیے ہمیشہ کیا کب نہیں کیا نہیں واسیم بلکل ہم کریں گے تیاد دیکھیں بات ہوئی ہے کہ افران نے بھی یہی بات کہیں کہ ہم اس پوزیشن میں جب انشاءاللہ جا رہے ہیں ابھی تو تین دو ڈھائی مہینے ہیں الیکشنز میں آگے آگے آنے والے دنوں میں صورتحال آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک کے در ہر پتہ دن تبدیل ہوتی ہے سیاسی صورتحال ابھی جس کی طرف اشارہ ہے کہ جی وہ وزیر آزب بڑھ رہا ہے وہ اشارت تبدیل بھی ہو سکتا ہے تو جب اشارت تبدیل ہوتے حالات بھی بدل جاتے ہیں ابھی اگر آپ کسی کو یہ بولیں کہ جی مسلم لیگ نون جو ہے وہ گورنمنٹ بنانے جاری ہے آپ سب جائے شامل ہو جائیں تو اس ٹرین میں چڑ جائے وہ چڑ جاتے ہیں لیکن اگلے سٹیشن میں جب ان کو یہ پتا چل جاتا ہے پاکستان پیپلز پارڈی حکومت بنا رہی ہے یہ اتر جاتے ہیں پھر نون لیگی افنان اللہ سے غسیم دابی نے بلکل ٹھیک کہا کہ اگر آپ کی پارٹی اتنی زیادہ مضبوط ہے تو آپ پٹی آئی کو بان کر الیکشن کیوں لڑنا چاہتے ہیں کیوں باب پارٹی کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں ناظرین حقیقت تو یہ ہے کہ نون لیگ کو پتا ہے کہ وہ کسی بھی صورت عمران خان سے نہیں جید سکتے یہی وجہ ہے کہ نون لیگ کبھی باب پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے میں مصروف ہے تو کبھی ایم کیوں ایم کے ساتھ جبکہ دوسری طرف عوام ایٹی پرسنٹ سے زیادہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے ناظرین آپ کا کیا خیال ہے نیکسٹ آنے والا عزیز اعظم کون ہوگا آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ